میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کے دن بڑھے اور کبھی کی راتیں ہمیں ضرور سوچ لینا چاہیے کہ جو ہماری زندگی میں لوگ ہیں ہم ان کو کس راہ پہ لگا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ہم انہیں سکھا رہے ہوتے ہیں وہ ہم پر ہی پریکٹس کرنے پہ دل جاتے ہیں ہم ان کو دوسروں کے لیے سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن جب ان کے دانت تیز ہو جاتے ہیں اور انہیں بھوک بھی لگی ہو تو پھر وہ اس چیز کا اندازہ نہیں کر پاتے کہ کہاں وہ مارنا ہے اور کہاں نہیں مارنا تو ہمیں اپنے طرز عمل سے لوگوں کو ٹھیک باتیں سکھانی چاہیے مثال کے طور پر نباہ کی پولیسی ہے اگر آپ نباہ کی پولیسی میں سوچتے ہیں کہ یہ آپ کا گاڑی کا ڈرائیور ہے یا گارڈ ہے یا میڈ ہے یا کوئی اور صفائی کا عملہ ہے یا کچھ تو اگر آپ ان کے ساتھ تعلق توڑنے کو بہت آسان سمجھتے ہیں اور ان کو فارق کر دیتے ہیں تو انکانشیسلی آپ لن کرتے ہیں کہ لوگوں کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے اور پھر آپ اس سے اوپر آتے ہیں پھر آپ اس سے اوپر آتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے بارے میں یہی رویہ کرتے ہیں پھر آپ اپنے بھائیوں کے بارے میں اپنے والدین کے بارے میں اپنے بیوی کے بارے میں خامد کے بارے میں کیونکہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس پہ ہمیں یدیتولا حاصل ہو جاتا ہے اور پھر ہم بہت آسانی سے وہ کرنے لگتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ خوشحال ہوتے ہیں ان کی جو بڑی خوبی ہیں تیس خوبیاں یا تیس فیکٹرز پہچانے گئے ہیں اس میں اوپر کے درجے کے اوپر جو تیسرا فیکٹر ہے وہ نباہ کا فیکٹر کہ آپ میں مختلف قسم کے نباہ کے ساتھ نباہ کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے اور پہلا فیکٹر تو یہ بہت ہی زبردست ہے کہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ آنیسٹ ہو جانا ہے